پاہمال کیا ہے حتیٰ کہ گھروں میں داخل ہو کر جو تسلیل کی ہے ماں بینوں بیٹیوں اور بچوں کی تو انسانیت کو پاہمال کیا ہے میں یہ بتا جینا چاہتا ہوں پولیس کو پنجاب کے ایگزیکٹیو آفیسرز کو اور پنجاب حکومت کو اور نواز شریف صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو کہ آپ کے یہ اقدامات یہ غیر جمہوری حد کنڈے یہ ہمارا حوصلہ پسٹ نہیں کر سکتے انشاءاللہ تعالی ہم ثابت قدم ہیں ہمارے پاکستان عوامی تحریک کے کارکن بھی ثابت قدم رہیں گے اور ہیں مجلس وعدت المسلمین کے کارکن بھی ثابت قدم ہیں اور ثابت قدم رہیں گے سنی اتحاد کانسل کے کارکن بھی ثابت قدم ہیں ثابت قدم رہیں گے اور پاکستان مسلم لیگ کے کارکن بھی ثابت قدم ہیں ثابت قدم رہیں گے اور دیگر وہ تمام گروہ طبقات اور وہ تمام جماعتیں جو اس انقلاب کے عمل میں ہمارے ساتھ شریک ہیں جو پاکستان کے غریب مظلوم محروم طبقات کو اس ظلم کے نظام سے نجات دلانے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں میں انہیں کہہ رہا چاہتا ہوں کہ وہ اپنا حوصلہ نہ ہاریں میں اس لیے رات کے اس وقت باہر آیا ہوں آپ سے براہ رات خدا کرنے کے لیے تارکن جیتے جاگتے رہیں دیکھتے رہیں اور سیچویشن کو واج کرتے رہیں ہم نے تمام اتحادی جماعتوں کے سربڑاؤں کا میں نے کل اجلاس بلالیا ہے ہم فل فور موجودہ ہنگامی صورتحال کے پیش نظر ہنگامی اجلاس میں اگلی حکمت عملی کا فیصلہ کریں گے مگر میں گورنمنٹ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے یوم شہداء کو اپنے غیر جمہوری طریقے کار سے اور پرتشدد رویے سے اور جبر و بربریت کے رویے سے ہمارے پرامن یوم شہداء کو آپ یوم انقلاب میں بدلنا چاہتے ہیں ہم نے ابھی یوم انقلاب کی تاریخ نہ رکھی تھی نہ دی تھی بارہا کہا تھا کہ اکتیس اگس تک ہم اس سے پہلے کسی وقت انقلاب کے لیے نکل سکتے ہیں مگر آپ نے ایسا ظالمانہ جابرانہ متشددانہ اقدام کر کے یہ کوشش کی ہے کہ یوم شہداء یوم انقلاب میں بدل جائے لہٰذا آپ کا یہ اقدام پھر بتا رہا ہوں اور عوام کو بتا رہا ہوں اور کارکنوں کو بتا رہا ہوں اگر یہ ظلم یہ کریک ڈاؤن یہ محاصرہ یہ جابر یہ تشدد اور انسانیت کی تظلیل کا یہ عمل اسی طرح جاری رہا تو یوم شہداء یوم انقلاب میں بدل سکتا ہے اور یاد رکھ لیں میں پولیس کے افسران کو بتانا چاہتا ہوں اور جملہ اہل کاران کو بتانا چاہتا ہوں یہ غریب عوام کے لیے ایک پر امن انقلاب کی جنگ ہے جد و جود ہے میں چھپ کرو بھئی پولیس والوں میں آپ کی اور آپ کی نسلوں کے بستقبل کو سمارنے کی بھی جنگ لڑ رہا ہوں آپ کے ساتھ بھی ظلم ہوئے ہیں آپ سے جبرن قتل کروائے جاتے ہیں پولیس مقابلے میں غیر جمہوریت کنڈوں کے لیے آپ کو ذاتی نوکر سمجھ کر استعمال کیا جاتا ہے آپ بچ جائیں اس رویے سے ان ظالموں کا اقتدار چند دنوں کا مہمان ہے ان کے اقتدار کو جلد ختم ہونا ہے بتائیں آپ کو کون بچائے گا پولیس جو قدم اٹھائے یہ سوچ سمجھ کر اٹھائے کہ جو کرے گی وہ بھرے گی اور یہ آپ کو بچانے والے نہیں رہے گے اور ان پولیس افسران اور الکاران کو میں شاباش دیتا ہوں مبارک بات دیتا ہوں جنہوں نے محاصرے اور کریک ڈاؤن کے عمل میں شرکت نہیں دی اور جنہوں نے انکار کر دیا ہے اور جنہوں نے ظلم جبر اور بربریت کے عمل میں مارڈل ڈاؤن سترہ جون کا ظلم بہشت گردی دیکھ کر قتل عام دیکھ کر نوے لوگوں کی ان گولیوں سے چھلی ہونے کے جسم دیکھ کر اور چودہ شادتیں دیکھ کر اور بیٹیوں کی بھی تظنیر اور شادتیں دیکھ کر اور بڑوں کو کا گھسیتہ جانا دیکھ کر جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی ہے کہ ہم جبر اور تشدد کے عمل کا فریق نہیں بنیں گے انہیں مبارک بات دیتا ہوں ان کے مستقبل کے لیے بھی کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کا جو اچھے کردار کے پولیس افسر ہیں جن کے اندر غیرت ہے انسانیت ہے قانون کی پاسداری ہے ریاست کی حیاداری ہے اور آئین پاکستان کے پابند ہیں اور وہ حکمرانوں کے ذاتی ملازم اور نوکر کے طور پہ ان کے ناجائز خلاف آئین خلاف قانون اور خلاف جمہوریت اور خلاف انسانیت احکام پر عمل کرنے سے رک گئے ہیں ان کا مستقبل بھی اچھا ہوگا انشاءاللہ تعالی انہیں مبارک بات دیتا ہوں یہ سب کی آپ کی نسلوں کے لیے بھی انقلاب کی پر امن جنگ ہے یہ کسانوں کے لیے پر امن جنگ ہے یہ مزدوروں کے لیے پر امن جنگ ہے یہ تاجروں کے لیے پر امن جنگ ہے یہ پولیس افتران اہلکاران اور ہر سرکاری ملازم کے لیے پر امن جنگ ہے یہ صحافیوں کے لیے علماء کے لیے وقلا کے لیے اور اٹھارہ کروڑ عوام کے سارے طبقات کے لیے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے مسلمانوں غیر مسلموں سب کے لیے پرامن انقلاب کی جنگ ہے تاکہ غریبوں کا محروموں کا مظلوموں کا مقدر بدلہ جا سکے پولیس والوں اس انقلاب کا نفع آپ کو بھی ہوگا آپ کی نسلوں کو بھی ہوگا لہذا آپ اس انقلاب کی پرامن جنگ میں آئین اور قانون اور جمہوریت کے مطابق یہ حصہ بنیں گے اگر آپ ہتھیار نہیں اتھائیں گے اگر آپ تشدد نہیں کریں گے اگر آپ انسانیت کی تضلیل نہیں کریں گے اور ناجائز حکم کو ناجائز کہہ کر ماننے سے انکار کر دیں گے اللہ کے حضور آپ کو عجر ملے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحمت ملے گی آپ آپ کا ایمان بچے گا آپ کی انسانیت بچے گی آپ کا اخلاق بچے گا آپ کا جوب بچے گا آپ کا مستقبل بچے گا آپ اپنے آپ کے مستقبل کو تاریخ نہ کریں ایک مسلمان ہے کلمہ پڑھتے ہیں سوچیں یہ لوگ کہاں تک دنیا تو دنیا میں بھی آپ کو لقصان ہوگا ان کی حکم کو ماننے پر قبر میں کون بچائے گا اللہ کے حضور آپ کی پیشی ہوگی کون بچائے کیا جواب دوگے تاجدار کائنات کے سامنے کیا جواب دوگے صبر کر لو بیٹے کیا جواب دوگے میں بیٹے ان کو سردس میسے ہی دینے کے لیے آیا ہوں آپ کے سوالات بعد میں کر لیتا ہوں کیا جواب دوگے اپنے پیغمبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ کی امت کے ساتھ صرف اپنی نوکریاں بچانے کے لیے آپ اس شریف فیملی اور شریف کاروبار اور شریف اقتدار ان کے کہنے پر نجائز ظلم کرتے تھے آپ اتنے شرمندہ ہوں گے کہ آپ مو دکھانے کے قابل نہ ہوں گے آخرت کو بھی سوچیں ایمان کو بھی سوچیں خدا اور مصطفیٰ کو بھی سوچیں اور اپنے جواب اور مستقبل کو بھی سوچیں نکل جائیں ظلم کا ناجائز تشدد کا کوئی حکم نہ مانے اور پوری عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ مستعد ہوں ہمارے پاکستان عوامی تحریک کے کارکن ہوں یا مجلس عبادت المسلمین کے کارکن ہوں یا نفاذ یا سنی کے ہاتھ کونسل کے کارکن ہوں یا پاکستان مسلم لیگ کے کارکن ہوں یا سیول سوسائٹی کا طبقات مسواشرے کے طبقات کے لوگوں کسی پر تشدد ہوگا تو ہم اس سے بدلہ لیں گے کسی پر تشدد ہوگا کسی پر ہر شخص میرا کارکن ہے ہر شخص کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے ہر شخص کے حد کے لیے کھڑا ہونا ہماری ذمہ داری ہے جس پر ہاتھ اٹھے گا اس ہاتھ اٹھانے والے کو اپنے ہاتھ اٹھانے کا خمیازہ بھگتنا ہوگا اور مستقبل اپنا تاریخ کرے گا اور آخری بات جو وحاری ہر ظلے کا عالم یہ ہے مثلاً وحاری کے جو ڈی پیو ہیں کیا نام صادق ڈوگر صاحب انہوں نے بھی ظلم کی انتہا کر دیئے میں کس کس کا نام لوں میں نے خدا کے خوض کے ساتھ آپ کو بات کر دی اور آپ کو سمجھا دیا کہ آپ پر حکمرانوں کا ناجائز ظلم پر مبنی حکم ماننا آپ کی ذمہ داری نہیں ایسا کریں گے آپ غدار ہوں گے غدار ہوں گے اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ حکمرانوں کے ایسے ہوچے اتکندوں سے نہ میں درنے والا ہوں نہ میں جھگنے والا ہوں اور نہ کارکون اور سوسائی کی ڈرے گی اور نہ وہ جھٹے گی اس لیے کہ انقلاب انشاءاللہ ہر قسم کی رکاوٹ کو توڑ کر آگے سہلاب اس کا بڑھے گا اور منزل مقصود تک پہنچے گا ان کو پہلے کرنے نہیں دیکھئے ایک بات تو یہ ہے کہ میں نے کہہ دیا کہ میں گرفتاری سے ڈرنے والا آدمی نہیں ہوں گرفتاری چھوٹی بات ہے اگر کوئی مجھے گولی مارنے پر بھی آ جائے گا تو میں شہادت کو چوم کر قبول کروں گا ہم کشتیاں جلا کے نکلیں موت سے نہیں ڈرتے گرفتاری تو معمولی بات ہے مگر ایسا کیا گیا گرفتار کرنا یہاں سے رس کرنے کا عمل کیا گیا پورا ملک انقلاب گاہ بن جائے گا سارا پنجاب لاہور اور ایک ایک شہر ان حکمرانوں کا چلنا پھرنا مشکل ہو جائے گا گھروں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا ایسے اقدامات کر کے یہ ملک میں گویا حالت جنگ بیدا کر دیں گے میں ان کو نصیت کرنا چاہتا ہوں ایسے غلط اقدامات نہ کریں جن سے ملک اندرونی طور پر حالت جنگ میں چڑا جائے اس سلسلے میں وفاق اور صوبے کی حکومتوں کی طرف سے کسی شخص نے کوئی رابطہ نہیں کیا جو کچھ ہو رہا ہے بغیر رابطے کے صرف پہلے وہ لوگ آتے رہے ایک مہینہ کہ آلہ سطح وفد ملنے کے لیے آنا چاہتا ہے اور میں نے ہر ایک مل آنے والے کو جواب دیا کہ صرف شرط یہ ہے کہ اے پی سی کا جو مشترکہ علامیہ ہے موڈل ٹاؤن کے سانحہ پر اس پر پہلے عمل درامت کر لیں پورے عمل درامت کرنے کے بعد آپ پوچھنے کے لیے آئیں کہ میں ملنے کو تیار ہوں یا نہیں اس سے پہلے میں بات ہی نہیں کر سکتا مگر جب سے یوم شہدہ کا اعلان کیا وہ دن اور آج اس سلسلے میں کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا وہ رابطے جہاں کرنا چاہتے ہیں وہاں کر رہے ہیں یہاں وہ رابطہ کرنا نہیں چاہتے یہاں وہ قتل عام کرنا چاہتے ہیں یہاں ایک بہت بڑا سانحہ بفا کرنا چاہتے ہیں اور یہاں وہ کسی اور انداز کے ساتھ بدمست ہاتھی بن کر کچلنا چاہتے ہیں اور میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ ایسے ناپاک عظائم کامیاب نہیں ہوں گے انشاءاللہ اور میں یہ کہتا ہوں کہ کریک ڈاؤن کل تک بند کیا جائے اور جو کارکون گرفتار کیے ہیں ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے اور ظلم جبر و تشدد کو ختم کیا جائے ورنہ امن و امان کو تباہ کرنے کی ذمہ داری خود پنجاب حکومت پہ ہوگی سیور سوسائٹی مشٹائل ہو سکتی سب منجاب پولیس نے ایک اور قدم اٹھایا کہ ایک قدر ایف آئیہ درج کر دی ہے اور اس میں سیون ایٹی ہے مطلب دہشت گردی کی دفعہ لگائی ہے آپ کے تو آپ اس قدم کو کیا کہیں گے یہ جو انہار پہلے کر دیا اور آپ کے جو میں شودہ سے ایک روز پہلے اس طرح کے قدم اٹھا رہا ہے وہ بڑی دہشت گردی اپنے پچھلے جو لانگ مارچ کیے تھے اس میں اس کے اعلان کر چکے ہیں اگر یہ دہشت گردی ہے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اخباروں میں ٹی وی چینلز میں کئی بار کہتے تھے کہ یہ ہمارا اعلان جنگ ہے انہوں نے کہا کہ اس نظام کے خلاب میں بغاوت کے لیے نکلا ہوں انہوں نے کہا کہ یہ جنگ سڑکوں پر ہوگی انہوں نے کہا لوگوں کو اور پولیس والوں کو کہ تم ناجائز احکام حکمرانوں کے ماننا بند کر دو بغاوت کرو یہ وہ سب کچھ کہتے رہے ہیں کہ سڑکوں پر گسیٹیں گے اور انتقام لیں گے اور حکم آپ کو پتہ ہے پولیس افسر نے پیٹی اتار دی تھی پھر اور ان کو گلے لگا لیا تھا اگر یہ عمل لوگوں کو ان کے حق دفاع کے لیے متوجہ کرنا دہشتگردی ہے تو سب سے بڑی دہشتگردی سو بار حکمران موجودہ اپنے طور پر کر چکے ہیں کافی ہوگی مرچات اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں پہلی سنیئے جہاں چودہ قتل ہوئے شہید ہوئے نوے زخمی ہوئے ان کی ایف آئی آر آج کے دن تک درج نہیں ہوئی وارث مقتولین کے وارث دھکے کھاتے پھرتے وہ ایف آئی آر درج نہیں ہوئی اور تقریر کے اوپر ایک نامعلوم شخص کے نام سے چند گھنٹوں میں ایف آئی آر درج بھی ہو گئی اور اس کے اوپر اقدام اور حمل درامت بھی ہو گیا آپ قانون میں تضاد کا عالم دیکھئے حاکم اور محکوم میں تضاد کی قفیت کیا ہے یعنی آپ بغاوت یا دہشتگردی کا کسی پر مقدمہ بنا رہے ہیں نامعلوم شخص کی ایف آئی آر پر جو پورے پروسس میں خود انوالو نہیں اور یہاں چودہ مقتولوں کے وارث دکے کھا رہے ہیں پونے دو ماہ سے اور نوے زخمی دربدر پھر رہے ہیں ایف آئی آر ان کا حق تھا وہ کٹ نہیں رہی یہی وہ حالات ہیں جو مجبور کرتے ہیں کہ اس ریاست کو اس معاشرے کو سوائے انقلاب کے اور کوئی طریقہ نہیں بجا سکتا شکریہ و السلام علیکم شکریہ و السلام علیکم عوامی طریقہ سربراہ تحرق قادری میڈیا